آج کے سسنگ کا وشح ہے سوہم سادھنا ہمیں ایک بھٹوں کا پرسن ہے کہ گھردیر جو ہے ہم یہ سوہم سادھنا کیا ہے اور یہ ہم کیسے کریں اور جو ہے اس کا ستیوم سے دائنمہ ہمیں پڑ سوا سے کس پرکار سممند ہے آدھی وشحوں پر تھوڑا سا بتائیں یا یہ دونوں الگ ہیں تو میں بھولا بھائی پہلے دیکھو سوہم سادھنا کیا ہے کیسے کی جاتی ہے اس کا پہلے درسن سمجھیں جب تک اس کی فلوسفی تو میں سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک سادھنا سمجھ میں نہیں آئے گی اور پرچھلے جتنے بھی ایسے میرے بہت پریچھتے ہیں جن کی لاگو بھگ سمجھئے کہ وہ سترہ اٹھارہ سال کے عمر میں ندیک چھلی ہے اور اس میں سوہم جب تھی آئی اور آج تک کوئی لاہ انہیں نہیں ملا آخر تیاغ جوکے پھر اور کچھ کر دیا ہے سروح پرارم کر دیا اور آخر اس عمر میں تیاغ نہ کرا جب انہیں جو ہے اپنی جوب بھی سماپتی کر لی تو اس ویسے پہ سوہم کے انیک ناموں کو جو سوہم ہیں اس کو انیک ناموں سے پکارا جاتا پرچھلے اکثر دو نام ہوتی ہیں سوہم اور سوہنگ اور اس کے سادکوں سے دھرم چیات بھرا پڑا کبیردہ چرنداز بھیقہ سہجو بائی دریا صاحب نانک دیو پلٹو تلسی صاحب آترس والے اب تک کہ انگنا سنت آدی پراچن کال سے اس پہر انہوں نے کافی سبدوں پر لکھا پلے کسی کے کچھ پڑی نہیں بہت لوگ بھاگے جو ہے کاسی میں بھی ہوئے آئے کبیر کے پنتھوں میں بھی ہوئے آئے اور بس وہی سب جاپ کرو اور اس سے بھی پرے کی سادنا ہے وغیرہ وغیرہ اور اس جو پر سوہم سادنا کیا اور کیسے کی جاتی ہے اس کا جو میں نے ذرسن ہے وہ تو میں بتاتا ہوں سوہم کو جیسے میں نے بتا دی کرنے کے نام سے پکارا جاتا سوہم اور سوہنگ تو اس پر جو ہے ستسنگ جو ہے اس میں ستساہب کہتے ہیں کہ سوہم چار سبد کا دے ارت دھرم کا موکش ان چار بسے دو جیو عیش کر جب ایک کرے کی سوچ سے وہی میں اوپکار ہے ہنس میں میں ہوں آدھار سے اور ہے الگ کر اوم او اور میں کو کرے گدھار تو ست پرکٹ پرکاس لے اور اوم پرکٹ لے ناد دونوں مل کریں اس رشتی نئی کنلنی جگے ساتھ توڑ کے ماند او جانے اس گیان کو وہی جیتے جی یوگی باگی جپے ورث میں اور بن کر جیے روگی اس سبد وچار پر وچار کرو اور وچاروں سانس سانس گہرا دس دھیاؤ اسے منتھن بنا اسی بندھے یوگی سرسہرا یوں صد ودیہ کا صد منتر پورا رئی سنگ جپے رے بھائی ستیوں صدہائے نمیں فٹسوہا جپے ملے آدم تت بدھائی اور اتھائی سوہم وچار سمادی کا جو ہے سابدی کر جو اب بھیاز ہے یہ خاص بات ہے جب وچار سمادی کا کہ بھئی ہم جیسے وچار کرتے ہیں نورملی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ میں اپنے وچاروں میں کھویا رہا ہوں اور کھوتے 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 اسی عوستہ کرافتاں کون ہوں میں کہاں سے آیا کیا ہے تو ان سب وچاروں کو ایک سمو ایک سبد بنایا گیا وہ ہے سو اور ہم اتھائی وہی میں ہوں جو وہ ہے سو میں ہوں وہ کون جو اسور اور وہ کون جو آتما کی پراوستہ ہے وہی میں ہوں ادھارت آتما کی پراوستہ ہی میں ہوں سوہم وچار سمادی کے انترگات آتا اب کیول یہ سیس رہ جاتا ہے کہ جو دو ہیں ایک اسور یعنی وہ ہے یعنی سو اور ایک میں یعنی ہم تب اس سبد کی ناند پتی ادھائی ہوتی ہے کہ اب میں وہی ہوں یا وہے میں ہی ہوں یہ ارث ہے سوہم کا تب ایک سہج وچار کی سادنا کی ایک میں ہی وہے ہوں یا مطلب آتما چار میں ہی پلٹ کر وہی ہی میں ہوں اس سبد میں بیاکت ہوتا ہے سوہم اور جو اور اس وچار کے اور اس آتما چار جو الٹ اور پلٹ پیر کر وچارے کی سوانس سنگ سادنا کی اجپا سوہم سادنا کہلا کیا کیسے اُلٹ فیر کر دونوں وچار ہو گئے میں وہ ہوں یا وہ میں ہوں یہ سوہم ہے اور باقی تو اس کا جو ہے اب برنس ہے سوہم اب یہ تو اپنے اپنے جو ہے سمپردائے کے ساب سے الگ الگ بناتی ہے لیکن مول میں سوہم ہی ہے یہ دھیان رہے کہ یدی سوہم سبد کے پیچھے اس کا ارثاتمہ وچار کی پربلتہ نہیں ہو تو یہ کیول سوہم سوہم جبنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے آگ آگ بھانگ بھانگ کہنے سے نہ بھانگ لگتی ہے نہ بھانگ چڑھتی ہے نہ آگ لگتی ہے یوں سوہم سوہم کہنے سے وہ ہوں یہ ہوں میں ہوں وہ یہ سب کوئی بھی بودھ نہیں ہوتا نہ یہ ست ہوتا یوں کیول یوگ اور درسن ساستر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی جب رہے ہو اس کے بھاوارت کا بھی اسی پربلتہ کے ساتھ چنتن بھی سنگ میں ہی کرو یعنی سکتی پات ہونا اور یہی سادق کو سفل ہونے کو چاہیے یوں کچھ بھی جب ہو ارد صحیح جب ہو تب سانس کے دو بھاگوں میں اندر جاتی سانس میں سو سبد کے ہونے کا سرمن کرتے انبھاو کرو اور بہار جاتی سانس کے ساتھ ہم کا سرمن منن کا گہرہ انبھاو کرو اور اسی کو ننتر تین عوستہ میں پکڑے رہو اب یہ میں فلوسفی بتا رہا ہوں اور کرتے یعنی مطلب کیا ہے نمبر ایک تو ہے کرتے یعنی کریہ یوگ نمبر دو سنتے یعنی بھاوارت کو پرکٹ کرنا اور نمبر تین جو کریہ ہے اس کے ساتھ جو ارد یعنی اچھا ہے اس کا دھیان بناو تب اس اندر اور بہر مندر کے گھرسن کریہ یوگ سے پہلے آلو پھر اس کا روپ سے ارد پھر اس کا گیان پرکٹ ہوگا اور اسی گیان کے پرکٹ ہونے پر اند جرموں کے سوی کرموں کا چھے یعنی سدھی کی پرابطی ہو کر بھوت کال سے جو ورطمان کال ہے اور اس ورطمان کال کے کرم سے بھی جو بھوش بنے گا اس کا سب کا سدھی کرن ہونے سے کیول ایک ہی کال بن جاتا ہے یہی ہے اکال یعنی کھیردہ اور تھاردہ مطلب یعنی کمبک عوستہ کی پرابطی جسے سہت سمادی کہہ جاتی ہے جو سوہم سے ملہ سہت سمادی کی پرابطی کہا ہے تب ستھ سفروپ یعنی سوہم ہی انادی اور شاشواتوں کی پرابطی ہوتی ہے یعنی آتم ساکچادکار کا سوہم سے پرابطی کی ساتھنا اب سوہم میں اوم کیسے سمایت ہے یہ جانو اب اسے سنچپت میں یا سماتا ہوں سنو سوہم سبد کی جو ہے وہ چار اکھروں سے بنا سے او ہے میں مطلب سے پلس او پلس ہے پلس میں برابط سوہم اب اس میں سے سے اور ہے نکال دو جب اس کا سندیو چھت کرو گے اسے علق کرو دونوں کو تو بچا او اور میں یعنی اوم اور یہی یوگیوں کا سوہم سازنا میں سے اوم کو پرکرتی جو ہے یہ اوم پرکرتی ہے اور جو سو ہے جو سو ہے سبت ہے وہ ہے ملک وہی ملک کون پرس انادی پرس اور اوم کون ہے پرکرتی ان دونوں کی جو ایکت توسہ ہے اس کو مت کہے اس میں سے اوم کار یعنی پرکرتی کو پرکرت کرنا پڑتا اور پھر اسی وشدی کرنے کی سادنا یہ ہے یوں ہی سنتوں نے اپنی وانی میں الگ الگ گفت بات کہیے اور ستی اوم سدھائی نے میں سوہم کا سماوی اسکرم کس پرکار سے یہ بتاتا ہوں ستی کا پرارمبے اکچھر ہے سے اور نمہ کا جو ستی اوم سدھائی نمہ کا جو انتیم اکچھر وہ ہے اتار سے پلس ہے برابر سے یعنی وہ ہے اور اس سب کے مدد ہے پرکرتی کی ترسکتی یعنی اوم ست کے بعد جو اوم آتا پرکرتی کی ترسکتی جو ہے اے اوم اوم یوں سہے کے مدد اوم پرکرتی کا سماعیت ہو کر ایک اتو کی پرامہ پرامہ لنگانی جو یکتا وستہ ہے جو ایک دونوں سنیوکت ہے جو ست پرس اور اوم کارشت اس کی جو سنیوکت وستہ کی پرابطی ہی سے او ہے میں اتار سوہم ہے پر اس سوہم کی پراختہ ہے ایم جب یہ سوہم اپنے کو الگ اچتم پرکرتی کو پھنگ کر ریال کنلی کے روح میں مہا کنلی کے روح میں جاگرکت ہوتا وہ ایم سب اور فٹ اور سوہ ایم اور فٹ اور سوہ کے تین پراوسط سے ہی پون ہوتی ہے یوں سم پون سدھا سدھا مہمندر ستی اوم سدھا ایم فٹ سوہ کے ریہی کری یوک کا بھیات چاہے سویم میں آروہ یا روح کے روح میں کرو یوک ریہی کری یوک اور ستی اوم سدھا ایم ایم فٹ سوہ اب کیسے کریں سوہ ہم سادھا کا بھیات یہ بھی بتاتا ہوں جو سفتن ترچائیت پہلے سیدھے بیٹھ جائیں اور اپنے آگیا چکر پر دونوں آنکھوں سے دھان لگائیں اور وہاں ایک جوتر میں سکر کی آبا والے تارے اور جوتی کی کلپ نہ کریں ویسے وہاں جو چد آقاس ہے اس میں یہ سکر کا چمکیل رنگ کا سدور آقاس میں اس سے تارہ دکھتا ملو جیسے آپ پہلے تو پہنچ جاؤ یہی بہت ہے چد آقاس میں پھر اس میں ایک سکر کا تارہ دکھائی دے گا وہ سکر ہیں اور ان سکر کا انت میں نے یہ دیکھا کہ چد آقاس میں اسی سکر تارے یا جوتر میں تارے کی پھر اور اس کے پھر پھر تارے کو بھید کر تو اپنی آتمی کے ستھتیق پھر ہوتی ہے اتنے جتنے بھی انتر منتر کچھ بھی کرتے ہو ان سکر کا انت اسی ستھتا کو پھر ہوتا خیر اب اس جوتر میں تارے میں انت ات رات کرتے وے اندر جاتی سانس کے ساتھ بولیں سو یہ ملہا اندر جاتی سانس کے ساتھ اور بہار جاتی سانس کے ساتھ بولیں ہم یہ اور ویسے بھی یہی گمبیر رحش ہیں جو ہے سو گمبیر رحش اسی بھی دھان دینا کوئی اور الگ سے نہیں ہے ساتھ ہی بولیں ہم ملہ جو اندر جاتی سانس سو اور بہار جاتی سانس کے ساتھ ہم اور یہ اندر رحش جو میں بتا جو گروہ سے ہی پرابط ہوتا جو میں تمہیں یہاں سیج میں ہی بتا رہا ہوں کہ تمہ دیکھنے میں باہر جاتی لگے گی پر اصل میں یہ اندر جاتی سانس کے ساتھ جو ہم سب دکھا ہے ہم سب کی دھونی ہے اس دھونی کا احساس اس کی جو ارجا آتمک احساس ہے ہم کا وہ احساس سکتی کو اپنے آگیا چکر میں دیکھتے وے کلپت تارے سکر کے تارے رنگ جیسا جو آکاسی ہے اس کے رنگ تو چمکی لے آکاس کا تارے جوتی میں گجار کے وے اس کے پار بھیجنے کا آتمک چنتن کرنا مکھ ہے اور پھر وہیں سے اسی آکاسی تارے کے پار سے کلپنا کھنی ہے جب پہلے کلپنا کا سہارائی لوگ اور اور وہ یتھارت میں یوگیوں نے کہا کلپنا جو ہے وہ ان کی دیکھی ہوئی یتھارت ہے اور تمہارے لئے کلپنا ہے جیسے معلوم میں نے یہ سب دیکھا ہے تو میرے لئے یتھارت انوبھو ہے لیکن تمہارے لئے کلپنا ہے لیکن یہ کلپنا ہی پر بعد میں یتھارت بن جائے اس لئے لوٹتی سانس سو کے ساتھ اسے اپنے اندر انوبھو کرنا ہے کہ یہ آتی سانس میرے اندر آگیا چکڑ سے ہرد ہے اور نابی اور نیچے تک جا رہی ہے پر سارا کا سارا دھان اس تارے پر ہی ترات کے روح میں لگا رہی چاہیے آپ کی دونوں نظریں سارے سے اپنے اندر آتا اور اس کے اندر جاتا ہوا اپنے اندر سو کے ساتھ آتا ہوا اور ہم کے ساتھ جاتا ہوا انوبھو کرنا ہے بس یہی ہے سو ہم کی رہسمی سادھنا اور باقی دن میں کیول آتی جاتی سانس کے ساتھ سو ہم جبتے رہے اور راتری میں یہی آگیا چکر پر انتہ تراتک جب سو جاؤ لیٹ نے سام ہو تم لیٹ جاؤ تو سیدھے لیٹ ہاتھ بگل میں رکھو ٹانگوں کے پاس پیٹ کے پاس میں نہیں رکھنا چیئے کیونکہ اس سے سانس کی انتہ روپی جو ہے کریہ یوگ ابھیاس کریں کہ سکر کا تارہ دیکھ رہا ہوں اور دیا دیکھ رہی ہوں اور اس میں سے میرا ہم کے ساتھ پار گیا سانس کی جو احساس سکتی ہے اور سو کے ساتھ اندر کی اور میرے اندر سارے ساری میں فیل آئی یہ ہی ہے اور اسی کا یہ ریکی ہوئے کی اسی کا ہی بنائے اور جاد ہیں اور ہن سو سبد ہے اور سے یہ بھی سب اسی کے سو سو روپ ہیں تو اس کے میں پھر میں بتاؤں تو اب بھیاس کرتے اور ادھگ سہدھگ جاگرت رہتے بھیاس کر کے سونے سے ایک دن اچانک تو اسی تارے روپی من کے دوار یہ تارہ من کا دوار ہے سسمنہ ناڑی ہے اس میں پرویس کر جاؤ اور اس سے بھوتک شریر سے نکلنے کا انوحہ اور درشتی کا انوحہ کرو گے اور یہی انوحہ میں سرطہ پرابطی میں کتنا سمجھ لگے گا وہ آپ کے بھیاس اور کرم گون پر کرتا ہے تو بھکتو کرتے رو اور جو رہی کری آیوگ کر رہے ان کی تو میں کرنے کو بھار پر سنسا کرتی ہے تو اسے کرو ست ست دھائی نمی پھٹ سوا اور رہی کری آیوگ سے یہ سب سوہم پاؤ گے سوہم کی سات سوہم سوہم